السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پاورفل نماز اور سب سے طاقتور وظیفہ اور عمل کہ جس انسان کا کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو یا اسے کسی مقصد میں کامیابی نہ مل رہی ہو یا کسی بیماری کے اندر مقتلا ہو یا کسی چیز کے لیے وہ صفت حاجت مند اور ضرورت مند ہو اور کسی چیز کے اسے صفت حاجت ہو تو میرا عزیزو دو رکات نماز پڑھ لینا اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور دو رکات کا نماز پڑھ لینا اس کے لیے کامیابی کے فیصلے کر دیتا ہے اور اس کے لیے مشکلات کے حل کے لیے یہ دو رکات کافی ہو جاتی ہے دو رکات نفر نماز کا پڑھ لینا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ تعویز گندوں کے پیچھے یا جاڑ پھوک والوں کے پیچھے یا ادھر ادھر دورے تعویزوں کے پیچھے اپنی دوڑ لگاتے ہیں نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ دعاؤ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ دورکات نماز پڑھ کر کہ اللہ سے مانگتے ہیں میں آپ کو بتلاوں کہ رات کی دو رکات نفل نماز پڑھنا اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے لئے مانگنا اور اپنے حاجت کے لئے اللہ سے دعائے کرنا یقینا انسانی زندگی کے کئی ساری پریشانیوں کا حل اس میں چھپا ہوا ہے کہ دو رکات نماز تحجد ادا کریں یا چار رکات نماز تحجد ادا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ آٹھ رکات پڑھنے کا تھا تو اگر ہمارے پاس وقت کی گنجائش ہے تو آٹھ رکات پڑھیں چھ رکات پڑھ لیں یا دس رکات پڑھ لیا کریں یا بارہ رکات پڑھ لیا کریں ہمارے پاس جتنے وقت کی گنجائش ہے ہم اتنی رکاتیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں کیونکہ جو بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں ہم اللہ کی مسلحات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی مسلحات کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی دعائوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرماوے گا اور ہماری حاجتیں ضرور پورا فرماوے گا کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہیں اور جو دعائیں قبول کرنے والی ہے ان اللہ علا کل شین قدرہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے جو اشیاء جو چیزیں جو حاجتیں ہمارے لئے ناممکن ہے وہ اللہ کے لئے ناممکن نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کا ہر چیز پر قبضہ ہے ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے اور ہر چیز کا وہی مالک ہے ہمارے دلوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے لیکن ہم درکات نماز تو نہیں پڑھتے اللہ سے دعا تو نہیں کرتے لیکن تعویز دورو والے کی پیچھے بھاگتے رہتے کہ وہاں سے ہماری پریشانیوں کا حل نکل جاوے گا وہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاوے گی فلاں کے پاس سے تعویز بنوا کر کے لے کر آ جائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہماری جو حاجت ہے یا جو ہماری دلی تمنا ہے وہ ہمارے خواہشیں پوری ہو جاوے گی میرا عزیزو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمیں رات کی عبادت یعنی جس کو نماز تحجد کہا جاتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے دوسری بات کہ ہمیں نماز تحجد کب اور کس وقت پڑھنا چاہیے بلکل آسان سا مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہماری لیے نماز تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سب سے افضل جو وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے اور تھوڑی دیر سولینے کے بعد یہ رات کا آخری حصہ جس کو کہا جاتا ہے وہ سب سے افضل اور سب سے بہترین وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا قبول کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے تو ہمیں رات کا آخری حصہ میں نماز کا احتمام کر لینا چاہیے اپنے حاجتوں کے مکمل ہونے کے لیے اور اپنی ضروریات کے پوری ہونے کے لیے اللہ سے خصوصی طور پر دعائے کرنا ہے لیکن اگر کوئی شخص رات کے آخری حصہ میں اٹھنا اس کے لیے انتہائی مشکل بن جاتا ہے تو کوئی بات نہیں رات میں سوتے وقت نماز تحجد پڑھ کر کے اور اللہ سے خصوصی دعائے کر کے اور پھر سوئے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ اس کا معامل بنے گا تو رات میں اس کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاوے گا اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کونسی صورتیں پڑھنا چاہیے کس طریقے سے نیت کرنا چاہیے تو سمپل اور بلکل آسان طریقہ ہے کہ میں دو رکعت نماز تحجد ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں اور پھر جس طریقے سے ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں دو رکعت اسی طریقے سے پوری کر لی جائیں اور جو صورت ہمیں یاد ہے اسی صورت کو پڑھ لیا جائیں اگر کوئی ایسا ہے کہ اسے لمبی صورت یاد ہے بڑی صورت یاد ہے تو بڑی صورتوں کے پڑھنے کا احتمام کر لیا کریں یعنی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عام نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے دو رکعت نفل نماز ہمیں ادا کر لینا ہے اس کے لیے کوئی خاص صورت فکس نہیں ہے کہ یہی صورت پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنے لیے پوری امت کے لیے اور تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعائے کرنا ہے اور اپنے لیے بھی دعاوں کا احتمام کرنا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے تمام پریشانیوں سے نجات عطا کر دے گا تو اس کلیب کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ